نمی شکریہ دوستو سواد اب سبھی آپ کے اپنی یوٹیوب چینل آن لائن شریف ڈیکی میں اور آج پھر آپ کے لئے دیکھ رہا ہے یہاں پر پریوران ادھیاں سے سنبھا دیتے ایک پرکٹیس ایٹ اور پرکٹیس ایٹ جو ہوگا یہ ہے یہ ہے یوپریٹ ایگزام کے لئے جو کی آپ کے دسمبر میں ہونا سنبھا ہوتا ہے تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے پرکٹیس ایٹ کے اور دیکھتے ہیں اس میں پرسن پتر میں جو کشن ہے وہ بلکل اسی پرکار سے ہے جس پرکار سے آپ کو ل دیکھتے ہیں اسی ٹائپ کے کشن آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ملنے والے ہیں تو بڑھتے ہیں فرسٹ کشن کے اور دیکھتے ہیں فرسٹ کشن سب سے فرسٹ کشن یہاں پر آ رہا ہے پریوران ادھیاں میں سیکشنک بھرمن کا مول ادشی کیا ہوتا ہے دیکھیں پریوران ادھیاں میں ہم سیکشنک بھرمن کی یوجنہ بناتے ہیں تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ویڈیارتیوں کے لیے پرتیکش انو بھاؤ اپلبد کرواتے ہیں سیکشنک بھرمن کے مادھیم سے چلیے بڑھتے ہیں اگلے پریشنے کے اور اور دیکھتے ہیں اگلے پریشنے کو تو اگلے پریشنے ہمارا آتا ہے یہاں پر مانچتر پڑھنے کے لیے اوشک کوشلوں میں شامل ہے تو مانچتر پڑھنے کے لیے جو اوشک کوشل ہوتا ہے اس میں کیا شامل ہوتا ہے ابھی ویقتات مگ یوگیتاؤں کو باہر نکالنے کے لیے ویلکشن سمپریشن کوشل ہے یا پھرستان دوری دیسانوں کے ساپیکش استطی کو سمجھنے کی یوگیتاؤں ہے تھرڈ ہے ڈرائنگ اور پینچنگ میں ویلکشن کوشلتا تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں مانچتر پڑھنے کے لیے اوشک کوشلوں کے اندر پر سامل ہوتا ہے اس دوری اور دشانوں کے ساپیکش استطی کو سمجھنے کی یوگیتاؤں دوسرا ویکل بجو ہوگا وہ اس کے لیے بلکل صحیح ہوگا چلیے آگے دیکھیں اگلے پریشن کو اگلے پریشن ہمارا آتا ہے یہاں پر ویدھیاردیوں کو ویبین پرکار کے ایدھنوں سے پریشت کرانے کے لیے سکشک کیا کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر ہیں ککشا میں کچھ اندھنوں کے نمونے دکھا سکتے ہیں ایک لگو فلم دکھانے کے سانسانت خانہ پکانے کے لیے پریوگ ہونے والے سمبابیت اندھن کے پرکاروں پر ویدھیاردیوں کے ساتھ چرچا کر سکتے ہیں تھرڈ ہے چارٹ پر اندھنوں کا چطر درسہ سکتے ہیں یا پھر فورت ہے ویدھیاردی سے ویبین پرکار کے اندھنوں کے سوچی بنانے کے لیے کہہ سکتے ہیں تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ودیہارتیوں کو بہن پرکار کے اندھروں سے پریشت کرانے کے لئے سکھ شک یہاں پر ایک لگو فلم دکھانے کے ساتھ ساتھ کھانا پکانے کے لئے پریوگ ہونے والے سمباہدی دھن کے پرکاروں پر ودیہارتی کے ساتھ چرچہ بھی کر سکتے ہیں دوسرے بگلب اس کے لئے صحیح ہوگا اگلا پرشن کافی بار پوچھا گیا پرشن ہے بھپال گیس ترازدی جو تھی یہ کس گیس کے قارن ہوئی تھی اس گیس کا نام پوچھا ہے یہاں پر آمونیا گیس کے قرن میتھین میتھائل سائنائٹ یا پھر میتھائل آئیسو سائنائٹ تو یہاں پر جو گیس تھی یہ ہوئی تھی میتھائل آئیسو سائنائٹ اور یہاں پر اسے سنگ شپت میں کبھی کبھی ایم آئی سی بھی لکھ دیاتا ہے تو آپ یہ بھی جرور دھیان رکھے گا ایم آئی سی کا مطلب ہوگا میتھائل آئیسو سائنائٹ اور یہاں پر یہ جو گیس ہوئی تھی یہ کب ہوئی تھی تو دو تین دسمبر انیسو چوراسی کو یہ گھٹنا ہوئی تھی اور بڑھتے ہیں اگلے پرشنے کے اور نمدلے خیت میں سے اسطحی قتھن کو پہچانیے یہاں پر چار قتھن دیئے ہیں اور یہاں پر کچھ روگ دیئے ہیں اور وہ کس کی عدیقتہ کمی سے ہونے والے روگ ہیں جیسے نائٹریٹ کی عدیقتہ سے بلو بیبی سنڈروم روگ ہوتا ہے کیڈیمیم کی عدیقتہ سے اٹائیٹائی روگ ہوتا ہے آرسینی کی عدیقتہ سے بلیک فٹ روگ ہوتا ہے اور سیسا یکتجل سے اگزمیا ہوتا ہے تو اس میں دیکھنا ہے کہ اسطحی کون سا ہے تو یہاں پر چوتھے نمبر کا ہے سیسا یکتجل سے اگزمیا نہیں ہوتا ہے مستسک سے سمبادی جو روگ ہوتے ہیں وہ اس میں ہوتے ہیں اور چوتھا ہے وکلب جہاں پر غلط ہوگا اسطحی ہوگا اگلا پرشنہ آتا ہے پارستی کی نمبر لکھت کے بیچ پارست پرک شمبندوں کا ادھیان ہے تم کہہ سکتے ہیں کہ پارستی کی جو ہوتی ہے یہ کس کے بیچ پارست پرک شمبندوں کا ادھیان ہے جیو واتوارن منشی ون مٹی اور جل پتی اور پتنی تو یہاں برم کہہ سکتے ہیں جیو اور واتوارن کے بیچ کا ادھیان ہے اور پہلا وکلبس کے لیے صحیح اتر ہوگا چلی آگے بڑھتے ہیں اگلے پرشنے کو دیکھتے ہیں اگلا پرشنہ آتا ہے بابا آجے آمٹے کے پریابرن آندولن سے سمبندی تھے تو بابا آجے آمٹے جو تھے چپ کو آندولن ایپی کو آندولن نرمدہ بچاو آندولن گرین بینڈ آندولن تو بابا آمٹے جو آجے آمٹے جو تھے یہ نرمدہ بچاو آندولن سے سمبندی تھے اور تیسرا وکلبس کے لیے بلکل صحیح ہوگا آگے بڑھتے ہیں ڈامفہ ونی جیو بھیارن جو ہے یہ کہاں ہستے تھے ڈامفہ ونی جیو بھیارن میزورم ناغالین آسوم سکیم تو یہاں پر ڈامفہ ونی جیو بھیارن جو ہے یہ میزورم میں ستے تھے اور اس کے لیے پہلا وکلبس جو ہوگا یہ اس میں صحیح اتر ہوگا چلیئے آگے دیکھیں اگلے پریشن کو نرمدہ لکھت میں سے کونسا وکاز مانو وکاز سوچکانگا کا حصہ نہیں ہے یہاں پر سواستہم پوشن پرتی وقتی آئے جنم کے سمجھ جیون پتیاسا شکل نام نویزدار تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں جو مانو وکاز سوچکانگا کا حصہ نہیں ہے وہ ہے شکل نام نویزدار اور فورتھ وکلب جو ہوگا اس کے لیے صحیح ہوگا آگے دیکھیں یہاں پر جلوائیو پریورتن کا کارن ہے جلوائیو پریورتن کا کارن کیا ہوگا گرین ہاؤس گیسیں پردوشن آجن چھرن پرت کا چھرن یہ ابرکت سبھی تو ہم کہہ سکتے ہیں جلوائیو پریورتن کے لیے یہاں پر گرین ہاؤس گیسے بھی جمہ دار ہوتی پردوشن بھی ہوتا آجن پرت کا چھرن بھی ہے مطلب چوتھا وکلب اس کے لیے صحیح ہے کیونکہ ابرکت سبھی جو ہوتے ہیں یہ جلوائیو پریورتن کے لیے جمہ دار ہیں اس کے کارن ہیں آگے بڑھتے ہیں پردوشن کے واتورن کی کس سطح میں آجن پرت پائی جاتی ہے ٹروپوسفیر اسٹرڈو سفیر میزو سفیر آئینو سفیر تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں اسٹرڈو سفیر جو ہوتا سمتاب منڈل یہ آزون پرت میں پائی جاتی ہے اور سمتاب منڈل ہم کہتے ہیں اسٹرڈو سفیر کو شریعے اگلی پریسن ہوتا ہے یہاں پر بیوڈی فائب کیا ہے تو بیوڈی فائب یہاں پر دے رکھا ہے بائو کیمیکل آکسیجن ڈیمانڈ ان فائب آورز اور اس پر کہہ اس ہے بائو کیمیکل آکسیجن ڈیمانڈ ان فائب منٹس تو ہر جگہ پر وہ ہی ہے بائو کیمیکل آکسیجن ڈیمانڈ پرن تھی یہاں پر کسی میں پانچ دن ہے کسی میں پانچ گھنٹے ہیں کسی میں یہاں پر پانچ مہنے ہیں پانچ منٹ ہے تو یہاں پر اس کی لئے جو صحیح اتر بنتا ہے وہ بنتا ہے بائیلوجیکل آکسیجن ڈیمانڈ دوسرا ان فائب ڈیز یہ اس کے لیے صحیح ہے چلی آگے دیکھیں اگلے پریشن کو یدی اب گھٹک سماپ تو ہو جاتے ہیں تو سب سے بری طرح سے کون پرباویت ہوگا کھنی جو کا چکرن نائٹروزن ستری گرن جیو آوردھن یا فرمان ساری بھوکے مر جائیں گے تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں اب گھٹک سماپ تو ہو جاتے ہیں تو نشیدو سے سب سے زیادہ پرباویت ہوگا یہاں پر کھنی جو کا چکرن کیونکہ اب گھٹک جو ہے جیو جنتوں کے مرت اوشیسوں کو آپ گھٹت کر کے پرکتی کو اپلبد کرواتے ہیں اور کھنی جو کو اس پرکار سے چکرن کرتے ہیں تو پہلا وگلو اس کے لیے صحیح ہوگا ویلسو کا ایک ماتر پلاویت ارتفا راستی پارک یہ کہاں پر ہے یہاں پر بلاسپور کولمپور یا پھر مانیپور دسپور تو یہاں کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ ایک ماتر جو پلاویت ارتفا راستی پارک ہے یہ ہے مانیپور میں اور تھرڈ اپ گلو اس کے لیے صحیح ہوگا نیمنے میں سے کس حصہ سے نیچے جانے پر اوزون پرت میں چھدر کے سنگیاں دی جاتی ہے آٹھ سو ڈیو چار سو ڈیو دو سو ڈیو یا پھر ان میں سے کوئی نہیں ڈیو یہاں پر جو ہوگا ڈابسن یونٹ ہوگا جو اوزون پرت کی موٹائی ہوتی اس کو ماپنی کی اکائی ہے ڈیو تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو سو ڈیو انہیں گے ٹو ہرڈ ڈیو سے نیچے جانے پر اس طرح جو ہوتا ہے یہ اوزون پرت میں چھدر کے سنگیاں سے دے دی جاتی ہے اور تیسرا ویکلپس کے لیے صحیح ہوگا نیمنے لکھت میں وائو پردرشکوں میں سے کون رخت دھارہ کو دوس پر بھائید کر موت پر کر سکتا ہے تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں اسبسٹس دھول ایک ایڈمیا میں کاربن مونو اکسائیڈ لیڈ ہے تو یہاں پر جو اتر بنتا ہے وہ انہیں گے کاربن مونو اکسائیڈ تھرڈ ویکلپس کے لیے صحیح ہوگا چلیے آگے دیکھیں سوہ پرستی کیسے کیا بھی پرائے ہے سوہ پرستی کیسے کیا بھی پرائے ہوگا بنشپتی پر مردہ کا پربھاؤ ویکتی کا جیودھاری کا پرستی کا دھیان بنشپتی پر اتر سویدن کا پربھاؤ یا پھر بنشپتی پر تاپمان کا پربھاؤ تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ویکتی کا جیودھاری کا پرستی کا دھیان ہے سوہ پرستی کی دوسرا ویکلپس کے لیے صحیح ہوگا خادس رنگلہ میں ارجہ کا پرواج ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے ایک دیشی بہو دیشی چکری یا پھر دیو دیشی تو ہم کہہ سکتے ہیں خادس رنگلہ میں ارجہ کا پرواج ہوتا ہے وہ ایک دیشی ہوتا ہے پہلا ویکلپس کے لیے صحیح ہوگا وائیو منڈل میں نائٹروجن گیس کی پردیشت ماترہ ہوتی ہے یہاں پر بیس اٹھتر اکیس یا پھر جیرو دسمت جیرو تین پردیشت تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وائیو منڈل میں نائٹروجن گیس کی جو ماترہ ہوتی ہے وہ سائنٹی ایٹ پردیشت ہوتی ہے اور دوسرا ویکلپس کے لیے صحیح ہوگا آگے دیکھیں پریٹن ویدھی سے پریٹن ویدھی سے ویگیان کے سبھی پرکرن پڑھائے جا سکتے ہیں بالک کو جو گیان ملتا ہے وہ پورن ہوتا ہے پڑھانے کے بعد ملیان کا ناوشہ گیا فورتر پریابر نے سمشیاؤں کے پردی بالک کو جاگرک کیا جا سکتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پریٹن ویدھی ہوتی ہے نشت روپ سے اس میں بالک کو جو گیان ملتا ہے وہ پورن ہوتا ہے اور دوسرا ویکلپس کے لیے صحیح بھی ہے بچوں کے لیے سیکھنے کا اوسر پریدان کرنے کے لیے آپ ان میں سے کیا نہیں کریں گے تو ہم اس میں کیا نہیں کریں گے بچوں کو سمشی سلجانے کے لیے پریٹ کریں گے ان کی اودھارنات مک سنگرشنہوں کو اس پسٹ کرنے میں مدد کریں گے انہیں سجا ہوا سنکیت دیں گے جس سے وہ نیا گیان سیکھ سکے اور فورتر انہیں صحیح اتر اچھی طرح سے سمجھا دیں گے دیکھیں یہاں پر جنہوں ہم نہیں کریں گے وہ ہمیں دیکھنا ہے تو نشی سے بچوں کو سیکھنے کے لیے اوسر پریدان کرنے کے لیے ہم جو نہیں کریں گے تو یہاں پر انہیں صحیح طرح سے اچھی طرح سے سمجھ دیں گے تو دیکھیں یہاں پر چوتھا جو ہوگا وہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ بچوں کو سیکھنے کے لیے اوسر دینا ہے تو ہمیں ان کو سمجھا سلجانے کے لیے پرید کرنا ہوگا ان کی اودھارناوں کو اس پسٹ کرنے مدد کرنی ہوگی انہیں کو کچھ سجھاؤ سنکیت دینے ہوں گے جس سے وہ نیا کیان سیکھ پائیں تو یہاں پر فورت وقلب جو ہوگا اس کے لیے ٹھیک ہوگا اگلا پریشنہ تھا یہاں پر نرمین میں سے کون سی پریگھٹنا کا اکشہ میں پردرشت نہیں کی جا سکتی برب نرمان واشب بندو نرمان کہران نرمان یا برب سے ترل کا نرمان تو یہاں پر ہم کہران نرمان جو ہے وہ کہشہ میں پردرشت نہیں کر سکتے اور تھرڈ وقلب جو ہوگا وہ اس کے لیے صحیح اتر ہوگا اگلا پریشنہ تھا ہے سبھی بچوں کو پریابرانہ ادھیان کے سیکھشن چیزا سیکھنے کے لیے پردی ایک سیکھشن ککشہ میں آوشکتائیں ہوتی ہیں سنگیر اتبہ آئیو اپیوکت پارٹی کرم انوکول دھمکی رہیت پریویش اسکول آدھاریت آنکلن تتا آکھیا ویاکھیا پریشت کرنا اور فورت ہے اپروقت سبھی تو یہاں برم کہہ سکتا ہے اپروقت سبھی اس کے لیے صحیح اتر ہوگا کیونکہ یہ آکھیا نہیں یہ ویاکھیا ہے یہاں پر فورت وقلب اس کے لیے ٹھیک ہوگا آگے دیکھیں راستی پارٹی چلے روپ ریخہ دو جار پانچ کے انوصار پریابرانہ ادھیان کو کس ککشہ سموں میں اسثان دیا گیا ہے پہلے اور دوسری ککشہ تیسری سے پانچوی ککشہ چھٹی سے آٹھو یا پھر نویس دسوی ککشہ تو اس میں تیسری سے پانچوی ککشہ میں پریابرانہ ادھیان کو اسثان دیا گیا ہے انسی ایت دو جار پانچ کے انوصار اور دوسرے وقلب اس کے لیے ٹھیک ہوگا اگلا پرشنہ آتا ہے پریابرانہ ادھیانہ کے ادھیانہ کا صدحانت کون سا ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں آوشکتہ کا صدحانتہ اپیوگیتہ کا صدحانتہ جیون سے سمبندت ہونے کا صدحانتہ یا فورتہ اپروقت سبھی تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں پریابرانہ ادھیان کے ادھیانہ کا جو صدحانتہ ہوگا وہ یہاں پر ہوگا اپروقت سبھی اور چوتھا وقلب اس کے لیے صحیح ہوگا ایک اچھے پریشن پتر کی کیا ویسستہ ہیں تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں ایک اچھے پریشن پتر کی جو ویسستہ ہوتی ہے وہ نشیز روپ سے ویسستہ دونوں ہی ہوتی ہیں اور تیسرا ویسستہ ہوگا اس کے لیے ایک دم صحیح مینگروہ ونوں پر ویشوک تابن کا کیا پرباو پڑے گا دیکھیں مینگروہ ون جو ہوتے ہیں وہ ترٹی پردیشوں میں ہوتے ہیں ترٹی چھتروں میں ہوتے ہیں اور ویشوک تابن ہوگا تو ان پر کیا پرباو پڑ سکتا ہے تو نشیز روپ سے یہاں پر ادھیق پرچورتہ سے پیدا ہوں گے مینگروہ ون ویشال چھتر میں جل مکن ہو جائیں گے کاربن سکس کے روپ میں یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ نشیز روپ سے مینگروہ ون ویشال چھتر میں جل مکن ہو جائے گا کیونکہ جب ترٹی چھتر میں ہے یا سمدر کے کنارے ایسے دلدلی چھتر میں ہے تو نشیز روپ سے وہاں پر جل بھر جائے گا اور وہ جل مکن ہو جائیں گے دوسرے بگل پر اس کے لیے صحیح ہوگا منشی کو سروار ہی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ پودھوں سے اپنا بھوجن پرابت کرتا ہے جیو پر اپنے بھوجن کے لیے آس رہے تھے یا پودھوں جیو دونوں کو پودھوں کو کھاتا ہے اور فورتے وہ نرامیش ہیں تو یہاں برم کہہ سکتے ہیں منشی کو سروار ہی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ نشیز روپ سے پودھوں اور جیو دونوں کو ہی کھاتا ہے اس لیے وہ ایک سروار ہی کے سرینی میں آتا ہے آگے دیکھیں نگری ادھیواش میں نمنہ لکھت میں سے ایک وشیشتہ نہیں ملتی سرم ویباجن پیشے کا وشیشتہ کرن سامجی کا سمانتا سامجی کا سمانتا تو یہاں برم کہہ سکتے ہیں کہ نگری ادھیواش جو ہوتا ہے اس میں نمنہ سے جو بھی سرستہ نہیں ملتی وہ ہے سامجی کا سمانتا اور تھرڈ اوکلپ اس کے لیے صحیح ہوگا کیونکہ جو نگری شیطرون میں دیکھتے ہیں لوگوں کا جو سامجی کا سمانتا ہوتی ہے اس میں انتر ہوتا ہے چلی ایک لاس سکشن اور لیا ہم نے یہاں پر پریورن سکشن کے لیے اپیوکت کہانی ویدی سے تو نشیدوب سے کہانی ویدی سے کیا ہوگا بالکوں کے جگیا سے ترپتی ہوگی بالکوں کے یاداستو تیوری ہوگی یا بالکوں میں مل کر کاری کرنے کی بھاونہ کا وکاس ہوگا یا پھر بالکوں میں پریورن کے پرتیج جاگرکتہ پیدا ہوگی تو پریورن سکشن میں جو ہم کچھ کہانیاں دیکھتے ہیں اس کی ادھیان کی پستگوں میں تو نشیدوب سے ان سے بالکوں میں پریورن کے پرتیج جاگرکتہ پیدا ہوتی ہے لائک شیئر چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا آپ نے جو سمجھ دیا اس کے لئے بہت بہت دھنیوان تھانکس فور واشنگ ملتے ہیں جلدی ایک اور نیکس ویڈیو کو ساتھ دھنیوان